اسلام علیکم اور بیزی ڈوینچر ٹی وی زمین کا ستر فیصد حصہ پانی سے بڑا ہے اور ہماری زمین پر مجود سمندروں کی گہرائی میں اللہ کی مختلف مخلوق مجود ہیں جن کا خوش ہم اب تک نہیں لگا سکے دوستو آج میں آپ کو ڈائنسور کے وقت کے سمندر کے پانی میں حکومت کرنے والے چھ ایسے ڈائنسور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے آپ کو خوش قسمہ سمجھو گے کہ اچھا ہوا ہم ڈائنسور کے وقت میں پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے کہ ہم ماضی میں پہنچیں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بھی دبا دیں اور آئیں آج کا کاؤنڈ آن سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھ پر ہے موسوسورس موسوسورس ورڈ مویس ندی کا ترجمہ کرتا ہے موسوسورس نامی یہ ہواں کا سائز ساٹھ فیٹ تھا اور اس کے چپ کے پاؤں تھے جو اسے تہنے میں مدد دیتے تھے اس جانور کے ایک سو سے زیادہ بلیڈ سے تیز مگرمچ ایسے دان تھے جو پل بھر میں ایک شار کو اپنا نوالہ بنا لے اگر یہ سمندری ہواں آج کے دور میں ہوتا تو شاید ہی آپ کو کوئی سمندری جانور نظر آتا اور انسان سمندر میں اترنے سے ڈرتا نمبر پانچ پر ہے پلیوسورس پانی میں رہنے والا یہ جانور چھوٹی گردن براسر اور چوڑے پڑھ والا جانور تھا جسے سب سے پہلے نائنٹین زینچری میں نوروے میں کھوجا گیا تھا جس کے لمبائی چالیس فیٹ کے آس پاس تھی اور جس کی صرف ایک بائٹ کسی بھی جانور کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے کافی تھی اصل میں یہ نورمل ٹی رکھ سے چار گناہ طاقتور تھا نمبر چار پر ہے نوٹھو سورس اس جانور کے پروں کی بجائے پیر ہوا کرتے تھے جو پانی کے باہر بھی چل سکتا تھا یہ پانی میں رہتے اور شکار کرتے تھے پر آرام کرنے کے لیے سمندر کے کنارے آ جاتے تھے سائنس دان اب تک یہ پتہ نہیں کر پائے کہ ان کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر انڈوں کے بغیر نمبر تین پر ہے کرونو سورس یہ دنیا کے ہر کونوں میں رہا کرتے تھے جن کے دانچیں اسٹریلیا اور کولومبیا دونوں جگہ پر ملے جو پیلیو سورس کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے دانت زیادہ خطرناک تو نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ صرف کچھ انچ بڑے ہوتے تھے جو کہ باقی جانور کی طرح نکیلے بھی نہیں تھے اگر اس کے دانتوں کو پھول جائیں تو یہ ڈائناسور ایک جنگلی اور شاندار شکاری تھا جو اپنے شکار کے پاس بہت تیزی سے پہنچ جاتا تھا اور جب تک کہ سامنے والا جانور سنبھل پاتا اس سے پہلے ہی وہ اس کا نوالہ بن جاتا تھا نمبر دو پر ہے سونی سورس یہ جانور ہماری زمین پر قریب دو سو پندرہ ملین سال پہلے رہتا تھا جس کا دانچہ سب سے پہلے نوالہ میں سال انیس سو بیس میں کھو جا گیا جو ایک بڑی ڈولفن جیسے لگتا تھا اس کا وزن ستائیس ہزار دو سول کلو کے لگ بگ تھا آپ اس کے بارے میں یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ اس ہیوانی جانور کے دانت نہیں ہوتے تھے سائنس دان مانتے تھے کہ جب یہ پیدا ہوتے تھے تب ان کے دانت بھی ہوتے تھے پر بڑے ہونے پر ان کے دانت ٹوٹ جاتے تھے نمبر ایک پر موجود ہے ساستہ سورس یہ سمندر کا سب سے بڑا جانور تھا جو کبھی پرانے وقت میں حکومت کرتا تھا یہ بیس کلو سال پہلے زمین میں رہتے تھے جن کا وزن سترہ ہزار کلو تک کا ہوتا تھا اور اگر اسے سیدھا خراک کر دیں تو یہ سات منزلہ ہمارت کے برابر تھا یہ بڑے جانور کو تو نہیں بلکہ چھوٹی مچھلیوں کو اور جانوروں کو کھا کر پیٹ بڑھتا تھا دوستو ویڈیو پسانت آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور کومیٹ بھی کر دیں اور آج کا ایم ہے پانچ ہزار سبسکرائبر سو سپورٹ می ان دس رگارٹ ٹینکس پر واشنگ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اپنا بہت کیا رکھیں اور خوش رہیں اللہ حافظ ما ٹینکس مٹین اللہ حافظ موسیقی